توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری احتساب عدالت کا دفتر خارجہ کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانی کے ذریعے وارنٹ کی تعمیل کا حکم آسف زرداری کی آج حاضری سے استثناء کی درقاس منظور یوسف رزا گھیلانی کی حاضری سے مستقل استثناء کی درقاس پر نیپ کو نوٹس جاری کیس کی سامات تیس جون تک ملتوی شہباز شریف میں بھی وارس کی تشخیص ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو گھر میں قرانتینہ کر لیا نونڈی گرہ نماء عطاولہ تارڈ نے الزام لگایا کہ ان حالات میں شہباز شریف کو نیپ مطلب کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا جسم میں زندگی بن کر دوننے والا کون اب بنے گا شفا بھی خوش قسمت پلازماتیہ کر کے ہم وطروں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں آئیں اور اپنا پلازماتیہ کریں 03341 920268 پر واتس اپ میسج کریں 92 نیوز پلازماتیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا شگر انکوری کمیشن کے رپورٹ کے خلاف شگر ملز اسوسییشن کی درخواست پر مشروط حکم امتنا جاری سناب آدھائی کورٹ نے حکومت کو دس دن کے لیے کمیشن رپورٹ پر کاروائی سے روک دیا عدالت نے واجد زیا اور شہزاد اکبر کو نوٹس جاری کر دیا سیکریٹی داخلہ اور انکوری کمیشن کے ارکان کو بھی نوٹس جاری اسناب آدھائی کورٹ نے دس روز میں جواب طلب کر دیا مشروع خزانہ عبدالحفیظ شیخ آج تین بجو اقتصادی سروے جاری کریں گے آئندہ مالی سال کے لیے جیڈی پی ترقی کا حدف دو آشاریہ تین فیصد مقرر کرنے کی تجویز رمہ سال جیڈی پی ترقی کی شرع منفی زیرو آشاریہ چار فیصد رہی زراعت کا حدف دو آشاریہ نو فیصد بڑی فصلوں کا حدف دو آشاریہ دو فیصد مقرر کرنے کی تجویز سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں وفاقی کابینہ کل بجٹ اجلاس میں فیصلہ کرے گی وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل ہوگا بجٹ پر حتمی وریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ بجٹ کی بھی منظوری دے گی پنجاب کے سالمہ ترقیاتی بجٹ کا حجم دو سو ستاسی عرب روپے رکھنے کی تجویز نائنٹی ٹو نیوز نے آئندہ صوبہ ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات حاصل کر لی ذرائع کے مطابق ترقیاتی پروگرام کا حجم پانچ سو ستاسی عرب روپے رکھنے کی تجویز مصرد کر دی گئی ترقیاتی بجٹ میں نائس کی موقع لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی متحدہ نان روٹی اسوسییشن کی ہٹ درمی قیمتوں میں اضافہ کر دیا سو گرام روٹی کی قیمت آٹھ روپے مقرر ایک سو بیس گرام کا نان پندرہ روپے کا کر دیا ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں کسی کو نان روٹی کی قیمتیں نہیں بڑھانے دیں گے روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے پیٹرولیہ مسنوات کا بہران گیاروے روز بھی برقرار لاہور کے زیادہ تر فلنگ اسٹیشنز بند پشاور میں بھی پیٹرول نایا پیٹرول کی تلاش میں سڑکوں پر خوار ہونے والے شہری پھٹ پڑے کہا پیٹرول سستہ ہونے کا کیا فائدہ جب مل ہی نہیں رہا ملک میں پیٹرولیہ مسنوات کا بہران نائنٹی ٹو نیوز نے اندرونی کہانی کا کھوج لگا لیا اوگرہ نے اپریل میں پیٹرولیہ مسنوات کی درامت پر ایک ماہ کی پابندی لگائی پابندی کے باعث اپریل میں پیٹرولیہ مسنوات کی درامت نہیں کی گئی اوگرہ نے سپلائے اور ڈیمارڈ سے متعلق تحقیق نہیں کی رہی صحیح قصر آئل مارکٹنگ کامپنیز نے پوری کر دی پیٹرول بہران کیس وفاقی وزیر عمر ایوب پشاور ہائی کورٹ میں پیش جسٹس کیسر رشید نے ریمارکس دیئے کہ عوام مشکل میں ہیں حکومت کیا کر رہی ہے ٹامس پر ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا جا رہا پہلے آٹا اور اب پیٹرول کا مسئلہ ہے عمر ایوب نے میڈیا گفتگو میں کہا زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اگلے تین دن میں صورتحال بہتر ہو جائے گی کماری اور پورٹ قاسم میں دس کروڑ لٹر پیٹرول زخیرہ کرنے کا انکشاف پیٹرول بہران پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے اٹشار آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے سربراہوں کو آج کراچی میں طلب کر لیا ذرائع کے مطابق مارکٹنگ کمپنیوں کے زخائر تحویل میں لے کر پی ایسو کے ذریعے سپلائی کی جا سکتی ہے ڈی جی آئل کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے خلاف ریاست سے بغاوت کے مقدمہ چلانے پر غور کر رہے ہیں آرمی چیف جانرل خمر جاوید بازوہ اور بل گیٹس میں ٹی جی آئی ایس فی آر کے مطابق ٹی لی فون گفتگو میں انصداد پولیو مہم دو تلفاث سطح پر موجودہ اور مستقبل کے وبائی امراض پر گفتگو آرمی چیف نے کہا وبا کے باوجود آئینجہ تنہبتوں میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا پاک فوج انصداد پولیو مہم میں حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی مسجد اور ملہقہ حصوں میں ساؤنڈ سسٹم اور الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی تجھتیر کی جائے گی ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کے مطابق مسجد نبوی اور ملہقہ حصوں کے علاوہ سروس مراکس اور پارکنگ ایریا میں بھی ائر کنڈیشن کے جدید نظام پر کام ہوگا اور اولیمپکس مقابلوں میں ویٹ لفٹنگ کے کھیل کو خطرہ انٹرنیشنل اولیمپک کمیٹی کے صدر تھامس باق کا کہنا ہے آئی ڈیبلیو ایف میں جاری تحقیقات میں بعد انوانی کے انکشاف پر ویٹ لفٹنگ کا کھیل اولیمپکس سے خاتم ہو سکتا ہے دیں گے اپنے نوانے دے فیاض محمود سے فیاض بتائیے گا سامات کب تک شروع ہوگی جی آئی توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفنس کی اہم سامات ہے اکلامباد کے اتفاق عدالت میں سٹیز کی سامات ہوگی جس میں آج عدالت میں سابق سدر آسف علی زرداری سابق وزیراعظم جوسف رضا گرانی اور سابق وزیراعظم نواز شریف تمیز جتنے بھی ملزمان ہیں تمام ملزمان کو اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے رکھا ہے گزشتہ سامات پر آسف علی زرداری کی جانت سے امریکل ریپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں انہوں نے حاضری سے استثناء کی اتدا کی تھی جس کو منظور کرتے ہوئے دارت سے حکم دیا تھا کہ آئینہ سامات پر آسف علی زرداری اپنی حاضری کو ہر صورت کی یقینی بنائیں لیکن نواز شریف کی جانت سے پیشی سامات پر کوئی بھی پیش نہیں ہوا تھا تو ان کے نون بیلیبل وارنٹ کی رفتاری جاری کر دیا گئے تھے تو دارت نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ان وارنٹ کی رفتاری کی تعمیر کروائی جائے اس کے بعد آج تعمیری ریپورٹ بھی دارت سے پیش کی جائے گی نیاب کی جانت سے کہ آیا کہ ان کے جو نون بیلیبل وارنٹ ہیں اس کی تعمیر کروائی جائے ہیں دخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماد ہوگی دخواست گزار کا موقف ہے کہ کمیشن نے تحقیقات میں مجاوزہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے انکوائری کمیشن نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا نومائندہ نائنٹی دو نیوز فیاس محمود عمرست موجود ہیں ان سے مزید چانتے ہیں فیاس اپڈیٹ کیجئے گا اس سوالے سے آج انکوائری کمیشن کی رپورٹ کرر ارم کرا دینے سے بتالے کہ دخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیس جسٹس جسٹس اصلا من اللہ اس کیسٹس کی سماد کریں گے جس میں اصطدا کی گئی ہے کہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کرر ارم کرا دی جائے اور جبکہ حکومت کو کارروائی سے بھی روکا جائے درخواست گزار نے موقف اتنایا ہے کہ انکوائری کمیشن نے رپورٹ کی تیاری میں اپنے آئینی اختیار سے تجاوز کیا انکوائری کا عمل متخصب امتیازی اور غیر قانونی ہے یہ درخواست ملک اسوکیشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اخف کردہ نتائج اور دی جیسے پارشات قانونی منڈیٹ سے باہر ہیں انکوائری کمیشن کے پاس شگر ملک کا فرانزک آرڈٹ کرانے کا اختیار بھی نہیں ہے ہاں فرانزک آرڈٹ کر گئے بھی صرف چند شگر ملک کو منتحب دیا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا انکوائری کے دوران مرزا شہزاد اکبر کا کردار انتہائی منسی رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ انکوائری متاثب دین کے ساتھ کی گئی رپورٹ کا مقصد صرف بدنام کرنا تھا جس سے اس صداق دی جئی ہے کہ اس رپورٹ کو کل اندم قرار دے دیا جائے اور حکومت کو تمام امیلوں کے خلاف کارروائی سے بھی روکا جائے تو آج اس کی سمات آپ سے کچھ ہی دیر بعد چیف جسٹس اسلامبال ہائی کورٹ جسٹس اترم اللہ کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاض محمود دمائنہ اسلامبال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب سمال انڈسٹریز کوپریشن کے ساتھ بڑا فراڈ سمال انڈسٹریز ہاؤس چار سال بعد بھی تعمیر نہ ہوا کامپنی نے اٹھارہ ماہ میں منصوبہ مکمل پر لکھا ملازمین کے ساتھ مل کر جالی کاغذات بنوائے گئے جال سازی سے دو کروڑ تیرہ لاکھ پچاس ہزار گارنٹی کی رقم بھی نکلوا لی گئی آپ کو بتائیں کہ پی ایس آئی سی نے کانسٹرکشن کامپنی پر دس سال کی پابندی لگا دی ہے کہ سنیپ اور انٹی کرپشن کو بھیجوا دیا گیا ہے مزید افصالات جانیں گے اپنے نواز سنگرہ سے نواز بتائیے گا کہاں تک تفتیش پہنچ رہے ہیں اس کے جی بلکل پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی طرف سے ڈیویس روڈ پر پنجاب پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے ابتدائی طور پر بیاریس کروڑ روپے کے فنڈز مقرر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیلڈنگ کھڑی کی جائے گی اس کی انچائی جو ہے وہ تریاسی فیٹ ہوگی جبکہ بعد یہ ازان گورنر ہاؤس کی طرف سے اس کا نو سی نہ ملنے پر فیصلے پر نظر ثانی کی گیا اور بیلڈنگ کی انچائی جو ہے وہ تریاسی سے کم کر کے اٹھتیس فیٹ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا